یہ ہے پاکستان جو آج غربت، بیرزگاری اور مہنگائی سے گزر رہا ہے کیا پاکستان شروع سے ایسا تھا؟ جی نہیں 1971 میں ایک شخص نے پاکستان کو ترقی کے ٹریک پر چڑھا دیا تھا جس میں شملہ ایگریمنٹ کے ذریعے 93,000 جنگی قیدیوں کو انڈیا کی قید سے ازاد کروانا ہو یا پھر پاکستان کو 25 سال بعد پہلی بار کونسٹیٹیوشن دینا اس ترقی کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفقار علی بھٹو تھے میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے لیکن کشمیر کے مذاقرات میں میں اپنے نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں زلفقار علی بھٹو پانچ جنوری 1928 کو سندھ کے شہر لڑکانہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق راجپوت نسل کے سندھی بھٹو خاندان سے تھا انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں اوکسفورڈ یونیورسٹی سے LLM اور LLB کرنے کے بعد پاکستان آگئے اس کے بعد صدر عیوب خان کے دور میں زلفقار علی بھٹو کو کئی اہم وزارتیں دی گئی 1962 میں انڈیا اور چائنہ کے درمیان علاقائی اختلافات بڑھنے لگے تو اس ٹائم چائنہ نے پاکستان کو کہا کہ اگر آپ لوگ جمع کشمیر کو انڈیا کی قید سے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں بھٹو نے چائنہ کی اس بات پر حامی بھر لی لیکن عیوب خان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انڈیا آرمی پاکستان میں گھس کر مارے گی اور یوں جمع کشمیر آزادی سے محروم ہو گیا 24 جینوری 1963 میں پہلی بار زلفقار علی بھٹو کو فورن منسٹر بنا دیا گیا بھٹو نے فورن منسٹر بننے کے بعد پہلا دورہ چائنہ کا کیا تو وہاں پہ انہوں نے چائنہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنایا اور چائنہ کا ساتھ اس ٹائم بھی دیا جب تائیوان کے معاملے پر سوویت یونین نے چائنہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا دوسرا دورہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کا کیا بھٹو نے جرمنی کے ساتھ ایکنومیکل ٹیکنالوجیکل انڈسٹریل اور ملٹری ایگریمنٹس کیے بعد میں وہ پولینڈ چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کئی ایگریمنٹس کیے 22 سپٹیمبر 1965 میں جب بھٹو نے یونوں میں کشمیر کے ایشو پر سپیچ دی تھی تاب وہ فورن منیسٹر تھے اور پاکستان میں آنے کے بعد عوام میں بہت مقبول ہو گئے تھے اور اسی سال بھٹو کے دوست منیر احمد خان نے انہیں انڈیا کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا اور آگے چل کر 1972 میں بھٹو کی سربراہی میں پاکستان کا نیوکلئر پروگرام شروع ہوا تب انہوں نے کہا تھا ہم گھاس اور پتے کھائیں گے لیکن نیوکلئر بوم ضرور بنائیں گے بھٹو نے جون 1966 میں فورن منیسٹر کی سیٹ سے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اسلامک سوشلسٹ پلیٹ فارم پر نومبر 30 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی 20 دیسمبر 1971 میں ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے فورت پریزیڈنٹ اور پہلے سیور چیف مارشل لاو ایڈمنیسٹریٹر بنے اور سب سے پہلا دورہ انڈیا کا کیا جولائی 2 1972 میں بھٹو نے اندرہ گاندی کے ساتھ مل کر ایک پیس ٹریٹی سائن کی جسے آج ہم شملہ ایگریمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو انڈیا کی قید سے آزادی دلوائی 14 آگسٹ 1973 میں پہلی بار ظلفکار علی بھٹو پرائم منیسٹر بنے اور بننے کے بعد انہوں نے ایک بے آئین پاکستان کو آئین دیا جو آج تک اس ملک میں چل رہا ہے 5 جولائی 1977 میں بھٹو اور ان کے کیابنٹ میمبرز کو جرنل زیاء الحق کے حکم پر اریسٹ کر لیا اور پورے ملک میں مارشاللہ لگا دیا گیا میسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا ہے اپریل 4 1979 میں جرنل زیاء کے حکم پر ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دے دی گئی موسیقی